اوم شانتی سنتے ہیں آج ستہائیس چولائی دوہجار چوبیس کی ساکار مولے میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے باپ سمان رحم دل اور کلیانکاری بنو سمجھدار وہ ہے جو خود بھی پرسارت کرے اور دوسروں کو بھی کرائے کیا کہتے بابا ہم بچوں کو ابھی باپ سمان رحم دل اور کلیانکاری بننا ہے بابا کہتے سمجھدار وہ ہے جو خود بھی پرسارت کرے اور دوسروں کو بھی کرائے آج کی ملی سے پرشن ہے تم بچے اپنی پڑھائی سے کونسی چیکنگ کر سکتے ہو تمہارا پرسارت کیا ہے بابا نے اتر دیا پڑھائی سے تم چیکنگ کر سکتے ہو کہ ہم اتم پارٹ بجا رہے ہیں یا مدھیم یا کنشت سب سے اتم پارٹ ان کا کہیں گے جو دوسروں کو بھی اتم بناتے ہیں ارثات سرویس کر برامڑوں کی بردی کرتے ہیں تمہارا پرسارت ہے پرانی جتی اتار نئی جتی لینے کا بابا جتی کس کو بولتے ہیں اس دہے کو بابا کہتے ہیں جب آتما پوتر بنے تب اسے نئی پوتر جتی شریر ملے جب آتما پاون ہوگی تو یہ شریر بھی پاون ملے گا ستیوگ میں آتما اور شریر دونوں پاون ہوں گے اوم شانتی بابا کہتے ہیں بچے دو طرف سے کمائی کر رہے ہیں ایک طرف ہے یاد کی یاترہ سے کمائی اور دوسری طرف ہے چوراسی کے چکر کے گیان کا سمرن کرنے سے کمائی اس کو کہا جاتا ہے ڈبل آمدنی اور اگیان کال میں ہوتی ہے الف کال چھڑ بھنگر سنگل آمدنی کیا کہتے ہیں بابا گیان مارک میں ڈبل آمدنی ہوتی ہے بابا کو یاد کرو تو بھی کمائی ہے دوسری طرف بابا کہتے ہیں چوراسی کے چکر کا بھی شمرن کرو تو بھی کمائی ہے بابا کہتے ہیں اگیان کال میں تو سنگل کمائی ہے وہ بھی چھڑ بھنگر کی ہے نا سلک کال کے لیے یہ ہے تمہارے یاد کی آترا کی آمدنی بہت بڑی ہے آئیو بھی بڑی ہو جاتی اور پوتری بھی بنتے ہو ہے نا بابا کی یاد سے آئیو بھی بڑی ہو جاتی ہے بابا کہتے ہیں اور پوتری بھی بنتے ہو سبھی دکھوں سے چھوٹ جاتے ہو بہت بڑی آمدنی ہے ستیگ میں آئیو بھی بڑی ہو جاتی ہے دکھ کا نام نہیں کیونکہ وہاں راور راجی نہیں اگیان کال میں پڑھائی کا الب کال کا سکھ رہتا ہے اور دوسری پڑھائی کا سکھ ساستر پڑھنے والوں کو ملتا ہے ان سے فالوورز کو کچھ فائدہ نہیں فالوورز تو ہیں بھی نہیں کیوں فالوورز نہیں ہیں بابا کہتے کیونکہ وہے تو نہ ڈھے سادھی بدلتے نہ گھر بار چھوڑتے تو فالوورز کیسے کہہ سکتے ہیں وہاں تو شانتی پویتتہ سب ہے ستیوگ میں یہاں آپ پویتتہ کے کار گھر گھر میں کتنی اشانتی ہوتی ہے تم کو مت ملتی ہے ایشور کی ابھی تم اپنے باپ کو یاد کرو بابا نے ہمیں کونسی مت دی ہے کہ اپنے کو آتما سمجھ مجھ باپ کو یاد کرو بابا کہتے اپنے کو ایشوری گورنمنٹ سمجھو پرنتو تم ہو گوپت دل میں کتنی خوشی ہونی چاہیے ابھی ہمیں شریمت پر ان کی شکتی سے ستوپردھان بننا ہے کن کی شکتی سے بابا کے یہاں تو کوئی راجباگ لینا نہیں ہے ہمارا راجباگ ہوتا ہی ہے نئی دنیا میں ابھی اس کا معلوم پڑا ہے ان لکشمی نرائن کے 84 جنموں کی کہانی تم بتا سکتے ہیں بابا کہتے جو آپ کے 84 جنموں کی کہانی ہے وہی لکشمی نرائن کے 84 جنموں کی کہانی ہے تو آپ بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کیونکہ بابا نے ہمیں پورے 84 جنموں کی کہانی بہت سندھر طریقے سے سنائی ہے بابا کہتے ہیں بھل کوئی بھی منشمات رو کیسا بھی کوئی پڑھانے والا ہوں پرانتو ایک بھی ایسے نہیں کہہ سکیں گے کہ آؤ تو ہم انہوں کے چوراسی جنموں کی کہانی بتائیں دنیا میں ایسا کسی کو بولنا بھی نہیں آئے گا بابا کہتے ہیں تمہاری بدھی میں ابشمتی رہتی ہے وچار ساگر منتھن بھی کرتے ہو اب تم ہو گیان سور بنسی پھر ستیگ میں کہا جائے گا وشنو بنسی گیان سور پر گٹا اس سمیت میں گیان مل رہا ہے نا بابا کہتے ہیں ابھی کیا بنے ہم گیان سور بنسی برامر کون ہے گیان سور بنسی بابا ہمارا کون ہے گیان سور اور ہم بابا کے ونس کے ہیں اس لیے ہمارا نام کیا ہے گیان سور بنسی کتنی سندھر بابا نے بات سنائی ستیگ میں ہم کیا بنیں گے وشنو بنسی ارثات سور بنسی اور ابھی ہم سنگم پر کہا ہے گیان سور بنسی ہے نا دونوں میں کتنا بڑھانتے رہے تو بابا کہتے گیان سور پر گٹا اگیاں نہ دیر فیناس اس سمیں تمہیں گیان مل رہے نا گیان سے ہی شدگتی ہوتی ہے آدھا کلپ گیان چلتا ہے پھر آدھا کلپا گیان ہو جاتا ہے یہ بھی ڈراما کی نوند ہے تم ابھی سمجھدار بنے ہو جتنا جتنا تم سمجھدار بنتے ہو اوروں کو بھی آپ سمان بنانے کا پرسارت کرتے ہو تمہارا باپ رحم دل کلیان کلیانکاری ہے تو بچوں کو بھی بننا ہے بابا ہمارا کیسا ہے رحم دل اور کلیانکاری تو ہمیں کیسا بننا ہے بابا جیسا رحم دل اور کلیانکاری بچے کلیانکاری نہ بنے تو ان کو کیا کہیں گے گاین بھی ہے نا بچے مدد باپ یہ بھی جرور چاہیے نہیں تو ورسہ کیسے پائیں گے سروی سنسار تو ورسہ پاتے ہو بابا کیا کہتے بچوں کو جیسے کشین مشن اسلامی مشن ہوتی ہے وہ اپنے دھرم کو بڑھاتے ہیں تم اپنے برامر دھرم اور دیوی دھرم کو بڑھاتے ہو وہ تو ہیں دے کے دھرم اور ہمارا ہے عشوری دھرم ڈراما انسار تم بچے جرور مددگار بنیں گے کل پہلے جو پاٹ بجایا تھا وہ جرور بجائیں گے تم دیکھ رہے ہو ہر ایک اپنا اتم مدہم کنشٹ پاٹ بجا رہے ہیں سب سے اتم پاٹ وہ بجاتے ہیں جو اتم بنانے والا ہے تو سبی کو باپ کا پرچے دینا ہے اور آدھی مددہ انت کا راج سمجھانا ہے رشی مونی آدھی بھی نیتی نیتی کہتے گئے اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں سربیہ پی ہے اور کچھ نہیں جانتے ڈراما انسار آتما کی بدھی بھی تم و پردھان بن جاتی ہے شریر کی بدھی نہیں کہیں گے آتما میں ہی من بدھی ہے بھاوہ کہتے ہیں شریر کی بدھی نہیں بولی جاتی ہے کیونکہ بدھی کو اس تھول کرویندری تھوڑی ہے وہ تو سکشم کرمندری ہے سکشم کرمندریاں آتما کی ہوتی ہیں تو باوہ کہتے ہیں اچھی ریتی سمجھ کر اور پھر بچوں کو چنتن کرنا ہے پھر سمجھانا ہوتا ہے پہلے چنتن کرو پھر سمجھاؤ باوہ کہتے ہیں جس نے زیادہ اچھے سے سمجھا ہوگا وہ زیادہ اچھے سے سمجھائے گا بھی وہ لوگ ساسترادی سنانے کے لیے کتنے دکان نکال بیٹھے ہیں کتنے سسنگ چلتے ہیں ساستروں کی باتیں سنانے کے لیے تمہاری بھی دکان ہے بڑے بڑے شہروں میں بڑے دکان چاہیے بچے جو تیکھے ہوتے ہیں ان کے پاس کھجانا بہت رہتا ہے اتنا کھجانا نہیں ہے تو کوئی کو بھی دے نہیں سکتے ہیں نہ باوہ کہتے ہیں کھجانے میں کمی ہوگی تو دان بھی نہیں کریں گے دھارنا نمبر وار ہوتی ہے بچوں کو اچھی ریتی دھارنا کرنی ہے جو کسی کو بھی سمجھا سکے بات کوئی بڑی نہیں ہے شیکنڈ کی بات ہے باپ سے ورسہ لینا ہو تم آتما ہے باپ کو پہچان گئے ہو تو بیہت کے مالک ہو گئے مالک بھی نمبر وار ہوتے ہیں باوہ کہتے ہیں راجہ بھی مالک تو پرجا بھی کہے گی ہم بھی مالک ہیں یہاں بھی سب کہتے ہیں نا ہمارا بھارت تم بھی کہتے ہو سریمت پر ہم اپنا سورگستھاپن کر رہے ہیں پھر سورگ میں بھی راجدانی ہے باوہ کہتے ہیں سب کا ادھکار ہوتا ہے راجہ کو بھی اور پرجا کو بھی یہاں بھارت پر اپنا ادھکار فیل ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم بھی مالک ہیں یہاں جیسے آج ہر کوئی بولتا ہے میرا بھارت یہاں چاہے وہ پردان منتری ہو یا کوئی عام ناغرک باوہ کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو شریمت پر ہم اپنا سورگستھاپن کر رہے ہیں پھر سورگ میں بھی راجدانی ہے انیک پرکار کے درجے ہیں پرسارت کرنا چاہیے اونچ پت پانے کا بابا کہتے ہیں ستیگ میں تو جانا ہے پر اونچ پت پانے کا پرسارت کرنا ہے باب کہتے ہیں جتنا ابھی پرسارت کر پت پائیں گے وہی کلب کلپانتر کے لیے ہوگا جو اس کلب پائیں گے وہی ہر کلب کا ہمارا پارٹ ہوگا امتحان میں کوئی بھی کم مارکس ہو جاتی ہے تو پھر ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں یہ تو بیہت کی بات ہے بابا ایک جامپل دے رہے ہیں دنیا میں بھی کسی کے کم نمبر آتے ہیں تو ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں اور یہاں تو بیہت کی بات ہے پورا پرسارت نہیں کیا تو پھر دل سے کست بھی ہوں گے سجا بھی کھانی پڑے گے اس سمیں کر ہی کیا سکیں گے بابا کہتے ہیں جب ریجلٹ آؤٹ ہو جائے گی تو پھر کچھ ہوگا بھی نہیں پرسارت تو کر نہیں سکتے ہیں بابا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتما کیا کرے گی وہ لوگ تو چیو گھات کرتے ہیں ڈوب مرتے ہیں یعنی دنیا میں کوئی فیل ہوتے تو آتمتیا کر لیتے ہیں یعنی ڈوب جاتے ہیں کہیں جا کے بابا کہتے ہیں اس میں گھات آدی کی بات نہیں یعنی بیہت کی پڑھائی میں بابا کہتے ہیں گھات آدی کی بات نہیں آتما کا تو گھات ہوتا نہیں ہے وہ تو عویناشی ہے باقی شریر کا گھات ہوتا ہے جس سے تم پارڈ بجاتے ہو ابھی تم پرسارت کرتے ہو یہ پرانی جتی اتھار ہم نئی دیوی جتی لے لے ہوئے یہ کون کہتے ہیں یعنی ایسی بات کون کہتے ہیں آتما جیسے بچے کہتے ہیں نا ہم کو نیا کپڑا دو یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پتا جی سے کیا مانگتے ہیں کہ ہم نیا کپڑا دو باب کہتے ہیں ہم آتماوں کو بھی نیا کپڑا چاہیے باب کہتے ہیں تمہاری آتما نئی بنی تو شریر بھی نیا چاہیے آتما پاون تو شریر بھی پاون تب صوبہ ہے آتما کے پوتر ہونے سے پانچ تطو بھی نئے بن جاتے ہیں پانچ تطو کا ہی شریر بنتا ہے جو ابھی ہم یوگ تپسیا کر رہے ہیں اس سے آتما ہی پاون نہیں بن رہی ہے پانچ تطو بھی پاون بن جائیں گے پھر یہی پانچوں تطو سے ہمارا شریر بنے گا تو کیسے بنے گا پاون جب آتما ستو پردھان ہے تو شریر بھی ستو پردھان ملتا ہے آتما تمو پردھان تو شریر بھی تمہ پردان جیسی آتما کی شریعتی ویسا ہے اس کو شریر بھی ملتا ہے اب ساری دنیا کے پتلے تمہ پردان ہیں باہو کہتے ہیں سمیں ساری شریر جتنے بھی ہیں تمہ پردان ہیں اس لئے کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے کوئی نہ کوئی کشت لگا رہتا ہے باہو کہتے ہیں دن پتے دن دنیا پرانی ہوتی جاتی ہے گرتی جاتی ہے نئی سے پرانی تو ہر ایک چیز ہوتی ہے پرانی ہو پھر ڈشٹرائے ہوتی ہے یہ تو ساری شریر کا سوال ہے نئی دنیا کو ستیگ اور پرانی کو کل یککہ آ جاتا ہے باقی سنگم یککہ تو کس کو بھی پتہ نہیں ہے باہو کہتے ہیں تم ہی جانتے ہو یہ پرانی دنیا بدلنی ہے اب بیحت کا باپ جو باپ ٹیچر گروہ ہے ان کا فرمان ہے کہ پاون بنو کام جو مہا شطروہ ہے ان پر جیت پہن جگت جیت بنو جگت جیت ارثت وشنوبنسی بنو بات ایک ہی ہے باہو کہتے ہیں جگت جیت بولو وشنوبنسی بولو باہو کہتے ہیں ایک ہی ہے پر وہ بنیں گے کیسے اینا کام جیت بننے سے ان اکشروں کا ارث تم جانتے ہو اینا جگت جیت اور وشنوبنسی ایک کیسے ہیں باہو کہتے ہیں یہ کیول تم ہی سمجھتے ہو بچے جانتے ہیں ہم کو پڑھانے والا ہے باپ پہلے تو یہ پکا نشت چاہیے بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو یاد کرنا پڑے پھر ٹیچر کو بھی پھر گرو کو یاد کرنا پڑے بھن بھن سمیں پر تینوں کو یاد کریں گے یہاں تو تم کو تینوں ہی کھٹے ایک ہی ٹائم ملے ہیں ہم کتنے لکی ہیں سنگم پر ہمارا کتنا سشت بھاگ ہے کہ ہمیں باپ ٹیچر اور صد گرو ایک میں ہی ملے ہیں بابا کہتے ہیں باپ ٹیچر گرو ایک ہی ہے وہ لوگ تو بانپست کا بھی ارث نہیں سمجھتے وانپست میں جانا ہے اس لئے سمجھتے ہیں گرو کرنا چاہئے اب ساٹھ ورس کے بعد گرو کرتے ہیں یہ قائدہ ابھی نکلا ہے بابا کہتے ہیں ابھی آتمہ وانپستی ہے اور سویم بھگوان ہماری گرو بن کے آئے بابا کہتے ہیں یہ قائدہ چل گیا باب کہتے ہیں ان کے بہت جنووں کی انت میں وانپستہ ورس میں میں ان کا صد گرو بنتا ہوں بابا بھی کہتے ہیں ساٹھ ورس بعد صد گرو کیا ہے جبکہ نروار دھام جانے کا سمجھ ہے باب آتے ہی ہیں سب کو نروار دھام میں لے جانے مکتی دھام جا کر پھر پاڑ بجانے کے لئے آنا ہے مکتی دھام نروار دھام بات ایک یہ ہے وانپستہ بستہ تو باتوں کی ہوتی ہے پھر گرو کرتے ہیں آج کل تو چھوٹا بچہ ہوا ان کو بھی گرو کرا دیتے ہیں پھر گرو کو دکھنا مل جائے گی کشین لوگ کشنائش کرانے گود میں جا کر دیتے ہیں پر انتو ہے کوئی نروار دھام میں جاتی نہیں ہے یہ سب راج باب بیٹھ سمجھاتے ہیں ایشور کا انت تو ایشور ہی بتائیں گے ہے نا بابا کے بارے میں تو کوئی بتا نہیں سکتا جب تک بابا خود ہی آکے نہ بتائیں شروع سے لے کر بتلاتے آئے ہیں اپنا انت بھی دیتے ہیں اور سشٹی کا گیان بھی دیتے ہیں ہے نا بابا کہتے ہیں میں اپنا پورا پرچے دیتا ہوں ایشور خود آکر آدھی سناتن دیوی دیوتار تھا سرب کیستہ اپنا کرتے ہیں ان کا نام بھارت ہی چلا آتا ہے گیتہ میں صرف سی کشن کا نام ڈال کتنا رولا کر دی ہے بابا کہتے ہیں گیتہ سنانے والا کون ہے نراکار پرماتمہ پیتہ شبابا پر نام کس کا ڈال دی ہے دیدھاری کشن کا بابا کہتے ہیں یہ بھی ڈراما ہے ہار اور جیت کا کھیل ہے اس میں ہار جیت کیسے ہوتی ہے باب بگر تو کوئی بتا نہ سکے یہ لکشمی نرائن بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو فرحار کھانی ہے ستیوگ میں کسی کو پتا تھوڑی ہے کہ آگے چل کے ہمیں اتنے دکھ جھیلنے ہیں دعا پر کے بات سے بابا کہتے ہیں یہ تو صرف تم برامر ہی جانتے ہو سودر بھی نہیں جانتے ہیں باپ ہی آ کر تم کو برامر سے دیوتا بناتے ہیں ہم سوکارت بلکل الگ ہے ہمکارت الگ ہے منوش تو بگر ارث جو آیا وے کہہ دیتے ہیں بھاکتی مارگ میں تو جو بات اچھی لگی بول دی ابھی تم جانتے ہو کہ کیسے نیچے گرتے ہیں پھر چڑھتے ہیں یہ گیان ابھی تم بچوں کو ملتا ہے ڈراما انسار پھر کل بعد باپ ہی آ کر بتائیں گے باہو کہتے ہیں میں پھر کل بعد آوں گا جو بھی دھرم استعپک ہیں وہ آ کر پھر اپنا دھرم اپنے سمیں پر استعپن کریں گے نمبر وار پرسار تانسار نہیں کہیں گے نمبر وار سمیں انسار آ کر اپنا اپنا دھرم استعپن کرتے ہیں یہ ایک باپ ہی سمجھاتے ہیں میں کیسے برامر پھر سوروونسی چندرونسی ڈینائشٹی استعپن کرتا ہوں ابھی تم ہو گیان سوروونسی جو پھر وشنوونسی بنتے ہو اکچر بڑی خورداری سے لکھنے ہوتے ہیں بابا کہتے ہیں اکچر بڑی خورداری سے لکھنے ہوتے ہیں جو کوئی بھول نہ نکالے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں تم جانتی ہو یہ گیان کا ایک ایک مہا واکر رتن ہی رہے ہیں بچوں میں سمجھانے کی بہت ریفائننس چاہیے کوئی اکچر بھول سے نہ نکل جائے تو فٹ سے رائٹ کر سمجھانا چاہیے سب سے کڑی بھول ہے باب کو بھولنا باب فرمان کرتے ہیں ماں میں کمیاد کرو یہ بھولنا نہیں چاہیے باب کہتے ہیں تم بہت پرانے آسک ہو تم سب آسکوں کا ایک ماسوک ہے وہ تو ایک دو کی سکل پر آسک ماسوک ہوتے ہیں یہاں تم ماسوک ہے ایک وہ ایک کتنے آسکوں کو یاد کریں گے انیکوں کو ایک کو یاد کرنا ہے تو سہج ہے ایک کیسے انیکوں کو یاد کریں گے بابا کہتے ہیں بابا کو کہتے ہیں بابا ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ ہم کو یاد کرتے ہیں بابا سے پوچھتے ہیں ایسے بابا کیا کہتے ہیں ارے یاد تم کو کرنا ہے پتت سے پاون ہونے کے لئے میں تھوڑی پتت ہوں جو یاد کروں تمہارا کام ہے یاد کرنا کیونکہ پاون بننا ہے بابا کہتے ہیں میں کیوں اب بچوں کو یاد کروں جو جتنا یاد کرتے ہیں اور اچھی ریتی سربیس بھی کرتے ہیں ان کو دھارنا ہوتی ہے یاد کی یادرہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس میں ہی ید چلتی ہے باقی ایسے نہیں کہیں گے چوراسی کا چکر تم بھول جائیں گے بابا کہتے ہیں مسکل کا ہے یاد میں یہ ایک کان سونے کا ورطن چاہیے جتنا تم یاد کریں گے اتنی دھارنا اچھی ہوگی اس میں طاقت رہے گی اس لئے کہتے ہیں یاد کا جوہر چاہیے یاد کو کیا بولا جاتا ہے جوہر گیان سے کمائی ہے یاد سے سرو شکتیاں ملتی ہیں نمبر وار تلواروں میں بھی نمبر وار جوہر کا فرق ہوتا ہے وہ تو ہیں ستھول بات ہیں مول بات باپ ایک ہی کہتے ہیں الف کو یاد کرو دنیا کی وناز کے لئے یہ ایک ایٹومک باوم جا کر رہے گا اور کچھ نہیں اس میں نہ نسینا چاہیے نہ کیپٹن انت کی لڑائیاں کیسی ہیں نیکلیر باوم بھالی چھوٹے موٹے باوموں کا کام ختم ہو جائے گا بابا کہتے ہیں نہ یہ سینائے چاہیے نہ کیپٹن چاہیے آج کل تو ایسا بنایا ہے جو وہاں بیٹھے بیٹھے باوم چھوڑیں گے تم یہاں بیٹھے بیٹھے راج لیتے ہو وہ وہاں بیٹھے سب کا وناز کرا دیں گے سائنس بھی ترقی کر رہی ہے سائنس کی ترقی سے وناز کا آوان ہو جاتا ہے اور گیانیوں کی ترقی سے سرق کا آوان ہوتا ہے تو بابا کہتے ہیں تم یہاں بیٹھے بیٹھے راج لے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سب کا وناز کرا دیں گے تمہارا ہے گیان اور یوگ ان کا موت کا سامان ایک کل ہو جاتا ہے یہ بھی کھیل ہے ایکٹر تو سب ہے نا بھکتی مارک پورا ہوا ہے باپ ہی آ کر اپنا اور رشنا کے عادی مدند کا پرچے دیتے ہیں اب باپ کہتے ہیں بیارت کی باتیں تم نہیں سنو اس لئے here no evil see no evil talk no evil اس کا چتر بنایا ہے بابا اس میں ایک اور بات ایٹ کرتے ہیں think no evil بابا کہتے ہیں آگے بندر کا بناتے تھے اب منوشی کا بناتے ہیں کیونکہ صورت منوشی کی ہے پرانتو صیرت بندر جیسی ہے اس لئے بھیٹھ کرتے ہیں منوشیوں کی طلعہ بندروں سے کی جاتی ہے کیونکہ سنسکار بندروں جیسے ہو گئے ہیں ابھی تم کس کی سینہ ہو پوچھ رہے ہیں بابا شبابا کی بندر سے تم کو مندر لائق بنا رہے ہیں کہاں کی بات کہاں لے گئے ہیں ہے نا بابا نے سنگم پہ ہمیں ہے نا بندر جیسے سنسکاروں سے چھڑایا اور دیوتائی سنسکار ہمارے اندر بھر دیئے ہے نا تو دنیا والوں نے کیا سوچا رام جی نے بندر کی سینہ لی بابا کہتے ہیں بندر کوئی پولاندی بان سکتا ہے کیا یہ سب ہیں دند کتھائیں کبھی بھی کوئی پوچھے ساسٹروں کو تم مانتے ہو بولو واہ ایسا کوئی ہوگا جو ساسٹروں کو نہیں مانے گا ہم سب سے جاستی مانتے ہیں ہے نا بابا یکتی سکھاتے ہیں تم بھی اتنا نہیں پڑتے ہو جتنا ہم پڑتے ہیں آدھا کلب ہم نے پڑے ہیں ہے نا یہ حقیقت ہے ہم نے ساسٹر جتنے پڑے ہیں اتنا دنیا میں کسی نے نہیں پڑے ہیں ہے نا ہم تو ساسٹر لکھنے والی آتما ہیں نہ دنیا کو بھٹکانے کا بھی کاروبار ہم نے کیا ہے دنیا کو صحیح لائن پلانے کا بھی کاروبار ہمیں کرنا ہے سورگ میں ساسٹر بھکتی کی کوئی چیزیں ہوتی نہیں کتنا سہج باپ سمجھاتے ہیں پھر بھی آپ سمان بنانے سکتے ہیں بچوں آدھی کے بندن کے کار کہاں نکل نہیں سکتے ہے نا بابا کہتے ہیں لوکک میں فسے رہتے ہیں اس لیے سیوہ نہیں کر پاتے ہیں ہے نا سیوہ کرنے کے لیے تو نربندن ہونا جروری ہے یہ بھی ڈراما ہی کہیں گے باپ کہتے ہیں ہفتہ پندرہ دن کورس لے پھر آپ سمان بنانے لگ جانا چاہیے جو بڑے بڑے سہر ہیں کیپٹل میں گھرہو ڈالنا چاہیے تو پھر ان کا آواز نکلے گا بڑے آدمی بگر کوئی کا آواز نکل نہ سکے باپ کہتے ہیں جو نامی گھرامی لوگ ہیں ان کو گیان سناو کیونکہ ان کی آواز دور تک فیلتی ہے پھر اور لوگوں کو موٹیویشن ملتے ہیں جو اور سے گھرہو ڈالو تو بہت آئیں گے باپ کی ڈائریکشن ملتے ہیں نا اچھا میٹھے میٹھے سکیلتے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دل و حجان شکوہ پریم سے نمستے 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 تینکیو بابا لبیو بابا دھارنا کے لیے مکھ سار پہلا پائنٹ گیان اور یوگ سے اپنی بدھی کو ریفائن بنانا ہے باپ کو بھولنے کی بھول کبھی نہیں کرنی ہے آشک بن ماسوک کو یاد کرنا ہے کون ہے ہمارا ماسوک بابا دوسرا پائنٹ بندھن مکت بن آپ سمان بنانے کی شیوہ کرنی ہے اونش پت پانے کا پرسارت کرنا ہے پرسارت میں کبھی دل سکست نہیں بننا ہے کیا کہتے بابا پرسارت میں کبھی دل سکست نہیں بننا ہے بابا نے آج وردان دیا ایک منٹ کی اکاگر استحتی دوارا شکتی سالی انبھوک کرنے کرانے والے ایک آنت واشی بھو وشتار میں بابا نے سمجھایا ایک آنت واشی بننا ارثات کوئی بھی ایک شکتی سالی استحتی میں استحت ہونا چاہے بیجروپ استحتی میں استحت ہو جاؤ چاہے لائٹ مائٹ ہاؤس کی استحتی میں استحت ہو وشو کو لائٹ مائٹ دو چاہے فرستیپن کی استحتی دوارا اوروں کو عبیقت استحتی کا انبھو کر آؤ ایک سیکنڈ و ایک منٹ بھی اگر اس استحتی میں ایک آگر ہو استحت ہو جاؤ تو سویم کو اور انعاتماؤں کو بہت لاب دے سکتے ہو بابا کہتے ہیں ایک سیکنڈ اور ایک منٹ بھی اگر استحتی میں ٹک گئے تو سویم کو بھی بہت لاب ملے گا اور انعاتماؤں کو بھی بہت لاب ملے گا صرف اس کی پریکٹس چاہیے بابا نے سلوگن میں کہا برمہ چاری وہ ہے جس کے ہر سنکلب ہر بول میں پویترتہ کا وائیوریشن سمایا ہوا ہے برمہ چاری کس کو بولیں گے جس کا ہر سنکلب ہر بول کیسا ہو پویترتہ والا تو یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھی میٹھی ملے اومشن